سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو وزرگو عزیزو امید آپ سب خیریت اور عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے آج ہم ایک بہت مشہور صحابی زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا واقعہ لے کر بہت ہی اہم واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے اس ایمان کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا کس طرح چاہیے حضور کی محبت کیسی ہونی چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے جہاں ہمیں اس کی تعلیمات دی جیسا کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان میں حضرت نے بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدین اس کی ذات سے اس کے ماں باپ سے دنیا کے تمام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بڑھا نہ جائے تب تک مومن کامل وہ نہیں ہو سکتا ہے بعض ادرات نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث پاک میں تو لفظ ہے لا یؤمنو مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے یہ بات تو علماء نے اور شرح نے لکھی ہے حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہیں بہرحال یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس حدیث پاک پر عمل کر کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی محبت کیسے ہونی چاہئے اور انہوں نے خاص طور پر اس حدیث پاک پر عمل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو حضور کی محبت اس حدیث پاک کی روشنی میں اس درجے کی ہونی چاہئے پہلے میں واقع سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ یہ وہ واحد اکیلے صحابی ہے کہ پورے قرآن شریف میں ان کے نام کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام پورے قرآن شریف میں نہیں ہے یہاں تک کہ صحابہ کی جماعت کے چیف کمانڈر سرخیر طائفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام بھی قرآن مجید میں نہیں آیا ہے صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں موجود ہے بائیس وے پارے میں فلمہ قضا زیدن بائیس وے پارے میں یہ نام موجود ہے بعض حضرات نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے جو ہم آگے عرص کریں گے تو اب آئیے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے جس سے ہمارا ایمان کی تازہ ہوگا اور ہمیں پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے جو صحابہ کی زندگی صحابہ کا عمل ہمارے لئے آلڈیل اور نمونہ ہیں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ پہلے کسی غیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ہوتے 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 وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی غلامی میں آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا چونکہ وہ غلام تھے تو غلام کا ہدیہ اپنے شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے حضور کو ہدیہ کی شکل میں پیش کر دیا ادھر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کہ حضرت زید اپنے ماباپ سے مسنگ تھے گم ہو چکے تھے ان کی طرف کے کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انہوں نے جا کر ان کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ آپ کے زید تو مکہ میں فنا جگہ پر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی مسنگ بندہ ہو گھر سے جھدہ ہو کر بھٹک گیا ہو اور بڑی مدت کے بعد اس کی خبر آ جائے اور زندہ رہنے کی خبر آ جائے تو اس گھر میں خوشی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چنانچہ ان کے گھر سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد حاریسہ اور ان کے چچا اور حضرت زید کے بھائی جبلہ بن حاریسہ جو بعد میں صحابی بنے مشرف و ایمان ہوئے رضی اللہ عنہ یہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس زید رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے پہنچے وہ یہاں پر آ گئے اور یہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا منشاہ رکھا اور گھر سے بہت سارا مال تگڑا مال بڑا مال لے کر آئے تھے کہ جس قیمت پر بھی زید آزاد ہو جائیں گے ان کو چھڑا کر لائیں گے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدن کے کپڑے اتار کر دے دینے پڑ جائے تو بھی ہم وہ دے کر زید کو چھوڑا کر لائیں گے اس طرح بڑا تگڑا مال لے کر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ فدیہ لے لیں بدلہ لے لیں اور زید کو جو ہے چھوڑ دیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اس سے اچھی آفر بتاؤں آپ جو ڈیمان کر رہے ہیں اس سے اچھی آفر میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور پھر حضرت نے یہ بتایا کہ دیکھو فری آف کوسٹ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے آپ کا کوئی مال نہیں چاہیے ہم زید کو بلاتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں ہم کوئی چارج نہیں کریں گے کوئی پیسہ نہیں لیں گے ہمیں کسی فیدیے کی ضرورت نہیں ہے بس زید پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ضرور چلے جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بتایا کہ دیکھو آپ کے گھر والے ملنے آئے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے بیٹا اور بھائی اور باپ جب آپس میں ملیں گے تو کس طرح ملے ہوں گے ان کیفیات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح دھاڑے مار مار کر رو کر ملے ہوں گے اور اببان یہ امید دلائی ہوگی کہ تمہاری اما بھی وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ سب ملاقات کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ زید یہ لوگ آپ کو لینے کے لئے آئے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ادھر ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ قدس ہے تو ادھر زید رضی اللہ عنہ کے گھر والے ہیں اب زید رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذاتِ قدس کے بعد میں کسی کو پسند نہیں کرتا ہوں میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی حضرتِ زید غلام ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر انہوں نے دیکھا حضور کی اخلاقِ کریمانہ آپ کے کردار آپ کی باتچیت آپ کا رہن سین وہ سب سے آپ کے عاشق ہو گئے اور کہہ رہے ہیں حضرت میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا سگے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے اپنے ذاتی گھر پہ جانے کے لیے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں آنا حضرتِ زید رضی اللہ عنہ کے چچا جان نے گھر والوں نے ایک سوال کیا ان سے پوچھا کہ زید یہ عجیب بات ہے کہ تم غلامی کو ترجی دے رہے ہو پریورٹی دے رہے ہو آزادی کو ٹھکرا رہے ہو ہم تمہیں پیسہ دے کر آزاد کرنے آئے ہیں اور جن کی غلامی میں ہے وہ تم کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو ترجی دے رہے ہو قربان جائیے زید رضی اللہ عنہ کے جواب پر ابھی چند دنوں پہلے اللہ والے وزرک کی زبان سے ہم نے شیر سنا جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا وہ شیر فوراں ذہن میں آگیا ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر ہے ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر ہے تمہارے عشق کے توقع سلاسل ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر ہے تمہارے عشق کے توقع سلاسل تو یہ انہوں نے یہی کہا کہ جس کو آپ غلامی سمجھ رہے ہیں دراصل وہ آزادی ہے میں اسلام کے دامن میں آ چکا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آ چکا ہوں یہی در حقیقت آزادی ہے وہ اس طرح بات چیت کرنے کے بعد چلے گئے حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کی مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کو پسند فرمایا وینہ یہ بار کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور پھر صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قعبت اللہ میں لے کر گئے اور وہاں سے اعلان فرمایا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں آج سے زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں زید کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا ہوں اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس دن سے زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جو اکیسوے پارے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعوہم لی آبائیم ہوا اقصد عند اللہ کہ مو بولے بیٹے کی نسبت اس باپ کی طرف نہ کی جائے جو اس کا مو بولا باپ یا ماں ہے اس کی نسبت اصل والد کی طرف کی جائے زید ابن محمد نہ کہا جائے زید ابن حاریسہ کہا جائے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پھر آپ کو واپس سے زید ابن حاریسہ کہا جانے لگا شروع میں ہم نے سوال قائم کیا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ ایک واحی صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے کسی اور صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے اس کا جواب بازوں نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیارا مرحم زید رضی اللہ عنہ کے زخم پر رکھا کہ جب ان سے یہ نسبت ہٹائی گئی کہ اب سے تم کو زید ابن محمد نہیں کہا جائے گا حضور کا بیٹا نہیں کہا جائے گا یہ غلط نسبت ہے تو ظاہیر ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا زخم لگا ہوگا کیسا درد ہوا ہوگا یہ تو ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے بہرحال اس کے مدعوے میں اور اس کے مرحم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو قرآن مجید میں زندہ جاوید کر دیا کہ جب تک قرآن مجید رہے گا عبدالعباد تک رہے گا تو قرآن مجید میں آپ کا نام فلم ما قضا زیدن بائیس وے پارے کی آیت میں یہ پڑھا جاتا رہے گا بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام کو پسند کیا یہ سبق ہے یہ پیغام ہے ہمارے لئے کہ ہم بھی اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں بہت ساری جگہ ہم نے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھا غیروں کی طریقوں کو اپنا کر دیکھا بھی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس محبت میں ہم بھی آ جائیں اور حضور کی سنتوں کو اپنا لیں کسی نے بڑا پیارا شہر کہا ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو پسند کیا اور ماں باپ کے ساتھ جانے کو ناپسند کیا تو کسی نے اس موقع کی مناسبت سے بڑا پیارا شہر کہا ہے کہ غالباً حضرت زید نے یہ کہا ہوگا کہ میرے آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے میرے آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جانم کہاں یہ شان ہماری ہے آگے فرماتے ہیں چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے اگلا آخری شہر یہ ہے کیا پیش کروں آقا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما کر امتِ مسلمہ کو یہ پیغام دیا دنیا لیلہ مجنوں کی عشق کی مثالیں پیش کرتی ہے لیکن خدا کی قسم دنیا میں اس عشق و محبت کی مثال جو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فرمائی ہے کوئی مثال اس کی پیش نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہمیں بھی اس محبت کا چسکہ لگا دے یعشق نصیب فرما دے سنتوں کا احتمام نصیب فرما دے یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہمی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين